اللہم انتا الول و فلیس قبل اکش ہے وانتا الاخر و فلیس بعد اکش ہے انتا ظاہر و فلیس فوق اکش ہے انتا الباطن و فلیس دون اکش ہے انتا العزیز الحکیم اللہم کل ولی جکل حجت ابن الحسن صلواتکہ علی وعلا آبائی فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولی و حفظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسنه ارض کا طوع و تمتعه فی یا قبیلہ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم یا رب محمد وعال محمد صلع علی محمد وعال محمد وعجل فراجہم و ساہل مفرجہم وَهْلِكُ وَلْعَنْ عَادَاهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مِنَ الْاَوْلِينَ وَالْآخِرِينَ یا رحم الرحمن الرحمن صلوات باغازِ بلند پھر بھی درود محمد وعال محمد کی پاکزات ذرا بلند تر صلوات اعوذ باللہ سمی العلی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام و کسرت و تسلیمات على سید الكائنات المبعوث عن موجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفی ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وعلا وسیهی و وزیرهی و ابن عمهی و وارس علمهی علم الولین والآخرین امیر المؤمنین نارا عیدری وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین الماسومین المکرمین الذین لا یقاس بهم احد من الخلق والذین اذهب اللہ عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا لسیما على بقیت اللہ العظم روحی برواحل عالمین لطراب مقدم الفدا بقیت اللہ اللہ تی لا تخلو من العطرت الهادیہ المتخیر لعادت ملت والشریع السبب المتصل بین الارض والسماء الطالب بدم المقتول بکربلا اللذی سیظہر وینتکم من کل عدو لجدتہ الزہر صلوات و لانت اللہ لبدی دائما علا عادہ مجمعین من یومنا هذا الیوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بزعات منی من اذاہا فقد اذانی من اذاہا فقد اذانی فقد اذاللہ من اذاہا فقد کفر صلوات مالک عظیم عبادت قبول فرمائے بانیان کی محنت آپ مومنین کا چل کے آنا اللہ دنیا کے دکھوں سے محفود رکھے جو بھی دعا حاجت دے کے آئے ہیں مالک پوری فرمائے ولی العمر حجت دوران بقیت اللہ شہنشہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے ہمیں آقا کی نصرت زیارت مرفت نصیب فرمائے تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند سالوات جس کے لیے اللہ قینات کی حارشہ پہ عزت واجب قرار دے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صرف انسانوں پہ نہیں پوری مخلوق پہ جس کی عزت کرنا واجب ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں مصطفیٰ اپنی پوری زندگی اٹھ کے جس کا استقوال کرے اسے زہرہ کہتے ہیں بڑے سمجھدار ہو ماشاءاللہ آپ سلامت رہے آپ سلامت میں نے بہت لمبا چوڑا نہیں پڑنا تھوڑا پڑنا ہے چونکہ ایام فاطمیہ ہیں پاک سیدہ کے دن ہیں پاک سیدہ ہی پڑنا چاہیے ہر ذاکر وائز خطیب علایت بھی آپ کے علاقے میں بڑی پڑی جس کی مصطفیٰ اٹھ کے تعظیم فرمائیں اسے زہرہ کہتے ہیں انتہائی مختصر ترین تعرف خاندان پاک کے حوالے سے کہ سیدہ کا خاندان پاک کیا ہے جس کا پاک دادا عبد المطلب بتحا کا سردار ہو جس کا پاک سسر اور چچا ابو طالب مکہ کا سردار ہو جس کا بابا مصطفیٰ نبیوں کا سردار ہو جس کا شہر علی ولیوں کا سردار ہو جس کے بیٹے حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہو جس کے بیٹوں کا درزی بھی عام نہیں ملیکہ کا سردار ہو جس کی حویلی میں جھاڑو دینے والی حبش کی سردار ہو سلامت رو تھوڑا بولنا میرے سے آپ سلامت رو آپ سلامت رو جس کی حویلی میں جھاڑو دینے والی برطن دھونے والی بھی عام نہیں اب اس کی سردار ہو اسے زہرہ کہتے ہیں کسوں کے کیا پتا کہ فاطمہ کسے کہتے ہیں میں نے ان ایام مرشد جہاں مجلس پڑی یہ عرض کیا کہ اگر بی بی پر پڑھنا ہو اور بی بی کی عزت اور مقام بیان کرنے ہو رب کعبہ کی قسم پھر اللہ ذاکر ہو معصوم نبیوں کا مجموع پھر پتا چلے زہرہ کسے کہتے ہیں تو سیار سمیدار بیٹھے ہو دھیر سارے توجہ فرمارے ہیں آپ گناہگار کو کیا پتا مقام سیدہ کیا ہے ہر عورت ہر زمانے کی ہر عورت ناکس و شہادت ہے ناکس و عبادت ہے ناکس و مراث ہے مراث ملے گی تو آدھی ملے گی شہادت نہیں ہو سکتی جہاد نہیں کر سکتی پورا مہینہ مسلح پہ بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتی یہ زمانے کی ہر عورت ہے فاطمہ اسے کہتے ہیں پندرہ رمضان ہو حسن کی آمد ہو ماں کا بھی روزہ ہے بیٹے کا بھی روزہ ہے مسلح پہ بیٹھتی ہے آپ سلامت رہے سمجھ کے بولو آپ سلامت رہے یہ میں نے دو کتابیں ممبر پہ آئے انہی سے پڑھنا ہے جناب سیدہ کا مقام توجہ فرما رہے ہیں یہ جو ممبر پہ دو کتابیں انہی سے پڑھنا ہے توجہ سارے فرمانہ شیعہ سننے بھائی بچے نے کتابیں رکھی تو آپ سمجھ گئے بھائی ان میں ایک قرآن ہے دوسری پتہ نہیں کون سے یہ سارے مجمع کو پتہ چل گیا نا ایک قرآن ہے کیوں پتہ چلا جو چادر کے نیچے ہو نا وہ اور ہوتا ہے بندہ شیعہ ہی نہیں جڑے تھے بولے آنے جو غلاف سلامت رو حیدری جو غلاف میں ہے وہ سارے سمجھ گئے کہ یہ کتاب اور ہے اچھا لطف یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری ہے جو دوسری کتاب ہے میرے پاس عمرے پہ گیا تھا مکہ سے خریدی تھی عربی والی ہے یہ ساری عربی میں آئے اس کا ترجمہ یہاں جو ہوا ہے وہ ہوا ہے میں اصل عربی کی مکہ شریف سے بخاری شریف لا جاؤ اب ممبر پہ دو کتابیں ہیں جن سے جناب سیدہ کا موضوع پڑھنا ہے ایک قرآن شریف ہے ایک بخاری شریف ہے ایک قرآن شریف ہے ایک بخاری شریف ہے پھر انوار شاہ جی حکم توڑا مرجنسی اللہ عمداللہ پورا ہو گیا دیکھوں گا کتنا سنتے ہیں ممبر پہ دو کتابیں ہیں ایک قرآن شریف ایک بخاری شریف ہیں دونوں شریف لیکن برابر نہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تیرے سامنے یہ قرآن شریف ہے یہ بخاری شریف ہے دونوں شریف ہیں برابر نہیں ہیں آپ سلامت رہے حیدری کسی مسلمان سے پوچھنے کیوں دونوں برابر نہیں ہر بندہ جواب دے گا یہ بندے نے لکھی ہے یہ اللہ نے لکھی ہے یہ امام اسمعیل محمد بن اسمعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی تعلیف ہے یہ بندے کی لکھی ہوئی یہ اللہ کی لکھی ہوئی شریف دونوں ہیں عزت والی دونوں ہیں یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ اللہ کا فرمان ہے برابر کیوں نہیں یہ بندے نے لکھی ہے پھر مانا جنہ بندہ بنائے وہ اور ہوتا ہے جسی اللہ بنائے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے یہ اور ہے سلامت رو شیعہ سننی والا جگڑا ہے ہی کوئی نہ خدا کا سب بندے چند بک گئے انہوں نے مسلمان کو اپس میں لڑا دی میں باقی کو نہیں جانتا چھتے آلین تو جانتا میں کتنے آل سنتی دو چار بندے آئے بیٹھن ایدنے چاہی سننی بیٹھن سننی برا کیوں نہیں بونا میں جناب سیدہ پڑھ رہا ہوں جو محمد کی بیٹھی ہے سننی ہونا جرم نہیں ہوتا دشمن زہرہ ہونا جرم ہوتا شیعہ سننی ایک جسم کے دو بازوں ہیں ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں توجہ فرما رہے ہیں کتابیں میں صرف دو لائے ہوں ممبر پر پڑھنے کے لیے ایک بخاری شریف ایک قرآن شریف قرآن کے لیے مجمع کو پوچھنے نہیں پڑھا بھئی کون سی کتاب بخاری شریف کا میں نے بتایا پھر پتا چلا ہیں دونوں شریف برابر نہیں یہاں بخاری شریف نو میں نحج البلاغر رکھ دوں علی کا کلام پھر بھی اس کے برابر نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں بھئی بخاری شریف نو بیار انوار رسول کافی نحج البلاغر کی انہوں پھر بھی باقی چھوڑو اللہ نے بھی ایک نہیں اتاری چار اتاری ہیں چاروں برابر نہیں ترہت انجیل زبور قرآن اب سلامت چاروں برابر ہیں نہیں برابر دوسری تین اس کے بقابلے میں نہیں ہیں یہ تو مسئلہ کوئی اتنا سمجھے اللہ سلامت رکھے رہے ہیں کہ میں اضافہ ہو کوئی اڈی وڈی تک گالی نہیں اللہ تو انہیں لے آجائے حاجتیں جاؤ مکے جاؤ پتھر چار ان ترینوں مارنا ہے چوتھ ان چومنا ہے ہن پتھر برابر نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ سلامت رہیں چاروں پتھر ہیں برابر نہیں جن کو مارنا ہے کیوں مارنا ہے مصطفیٰ نے مارا تھا جنے چومنا ہے کیوں چومنا ہے آقا نے بوسا دیا تھا عجرِ اسود کو بوسا دینا ہے نا باقیوں کو مارنا ہے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جسے مصطفیٰ نے مارا ہے اسے مارنا ہے جسے چومنا ہے اسے چومنا ہے اپنے ضمیر سے پوچھنا مصطفیٰ نے یزید چومنا ہے کہ شپیر چومنا ہے سلامت رو کبلا ایک مرتبہ حجرِ اسود کو چومنا ہے آقا نے آقا کی زندگی کا حاج ایک ہے آپ سلامت حاج جو ہے آقا کی زندگی کا وہ ایک ہے حجرِ اسود کو آمنا کے پاک اللہ عنہ ایک مرتبہ چومنا ہے جیسے ایک مرتبہ چومے اسے چومنے کے لئے مولوی دھکے کھا کھا کے لڑ لڑ کے وہ چوم دن جیسے حسین پوری زندگی چومے ہو بسم اللہ جی مولا سلام عظیم الداخان مولا قرآن پاک اور بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں توجہ ہے بالکل جلدی جلدی ایک آیا تو ایک حدیث بس قرآن اور بخاری ممبر پہ آئے جناب سیدہ کا مقام کیا ہے یہ مجھ جیسے گناہگار بندہ نہیں بتا سکتا کوئی بھی عالم نہیں بتا سکتا عظمت اور فضائر اور مناقب فاطمہ کوئی بھی نہیں میں نے آپ کے سامنے اس مختصر تقریر میں بابوزو کھڑا ہوں حسین کا ممبر ہے قرآن پاک اور بخاری سے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے لانتی بھی ہے جہنمی بھی ہے میں بہت بڑی بات کر رہا سادہ پہ بندے بولتے ہیں یہ میں گفتگو اب کروں گا اس پہ داد تھوڑی ہوگی سمجھنا آپ نے زیادہ قرآن پاک اور بخاری سے یہ ثابت کرنا ہے بس آیت پڑھتا ہوں اور آپ کی توجہ پوری ہو گئی سورہ احضاب ہے اللہ کا قرآن ہے توجہ فرمارے ہیں مالک کا کتاب سورہ احضاب پارہ نمبر بائیس آیت نمبر ففٹی سیمہ ارشاد ہو رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پوری توجہ بات تحقیق جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو شاہ رفی الدین محدث دیلوی علامہ شرف علی تھانوی مرضی کا ترجمہ کوئی مرضی کا ترجمہ جس نے بھی قرآن پاک کا ترجمہ کیا کوئی اٹھا لینا اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ہوتا کیا ہے لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَا ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی میں اتنے خیبر بابا جی شروع کر دیم اے کھلو کہ بھی نعرے لاغویں لیکن میں بی بی کے یہاں میں پہنچانا کو چاہتا ہوں آپ توجہ فرماو اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ باتحقیق جو بندے تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ہوتا کیا ہے لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَا ان کے لیے دنیا میں بھی لانت ہے اللہ فرماتا ہے آخرت میں بھی وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَا ان کے لیے اللہ نے بڑا رسوائی والا عذاب درد ناک عذاب تیار کر رکھا آیت میں نے پوری پڑھی ہے آیت نمبر ستاون سورہ آفزا جو بھی تکلیف پہنچاتا ہے رسول کو اور اللہ کو اس پہ اللہ لانت فرماتا لانت دیگا اللہ وے تبندے گھٹی ہی ویندے اتھ گاٹ شہریں چوکھ جیتھ مولوی ساڑھے جاں ڈھیرے اے لانت کرنا بھنگیاں ملنگان چرسیں اے دا کام میں اے کوئی عبادت ہے کو کرنالہ کام میں بیڑھے ہو اماد پڑھو روزہ رکھو لانت کیڑا کام رہے ہیں جو کام رب کعبہ کا سمجھو شیعہ اصنا اشری ہے نا جیسے نماز واجب ہے ویسے تبرہ واجب پر وہ دین کتنے ہیں دس ہیں بھائی تبرہ واجب ہے اور پھر یہ کوئی پریشان ہو لے والی عبادت نہیں نماز کا وقت موئین ہے تبرہ کا وقت نہیں اٹھتے بیٹھتے بطول کے دشمن پہ لانت کر کوئی یہ نہ کہے یہ ملنگوں بھنگیوں کا کام ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میں اور میرے ملیکہ مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو ایمان والو فرمایا ہے نا صرف درود نہیں سورہ بکرہ میں رشاد ہوا ہے ان اللہ فرماتا ہے جو بندہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا دشمن ہے اس پہ پہلے اللہ لانت کرتا ہے پھر لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں میں امام کا فرمان دکھا سکتا ہوں یہ سعیت کے بارے بینات اور ہدا کو جو چھپاتا ہے اس پہ پہلے اللہ لانت کرتا ہے پھر لانت کرنے والے لانت کرتے ہیں لانت کرنا ملنگوں کا کام نہیں اللہ کا کام وہ درود بھی پڑھتا ہے وہ تبرہ بھی کرتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ تبرہ بھی فرماتا ہے درود بھی پڑھتا ہے وہ مالک ایک اور عبادت ہے جس میں بھی وہ شریک ہے قرآن سے ہی فرمایا فانتظرو انی معاکو من المنتظرین تم سب انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا سادہ سنتے ہو توجہ فرمانا مالک نے فرمایا جو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے میرے ہاتھ میں اب بخاری شریف ہے باب مناقب فاطمہ جناب سیدہ کے بارے میں جو باب ہے آمنہ کلال کا فرمان اس مناقب فاطمہ جو باب ہے بخاری شریف کا اس میں صرف دو حدیثیں ہیں بی بی پاک کی عظمت کے بارے دو اس سے جو اوپر والا باب ہے وہ حاکم شام کے فضائل میں لکھا گیا ہے اس میں چار لکھی گئی ہیں اس سے اوپر والا باب کسی اور کے بارے میں اس میں چھے لکھی گئی ہیں جناب سیدہ کے بارے میں صرف دو حدیثیں ہیں باب مناقب فاطمہ وہ دو میں کہتا ہوں اللہ نے ایسی لکھوا دی دو ہی کافی حضور نے فرمایا فاطمہ تو بزع تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے من ازا فقد ازانی من ازانی فقد ازاللہ من ازاللہ فقد کفر جس نے بھی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی جس نے بھی اللہ کو دی اس پہ اللہ لانت فرماتا ہے دنیا میں بھی توجہ فرما رہا ہے یہ بخاری شریف کا فرصہ فاطمہ تو بزع تو منی یہ لفظ ہیں بخاری شریف عبارت پڑھو فاطمہ تو بزع تو منی من غازہ با فقد اغزہ بنی من اغزہ بنی فقد اغزہ بنی اس کا صحیح اردو میں معنی واقعی نہیں ہوا اے نہیں پہ میں انہوں بڑا عالم بڑیاں کھلا نہیں ہوتا معنی صحیح جز حصہ ٹکڑا یہ ہم کرتے ہیں جز بھی اگر مان لو حالانکہ وہ غریب معنی ہے پورا معنی نہیں پھر بھی کول کو اپنے جز کی ضرورت ہوتی ہے تو کول مکمل ہوتا ہے نہیں سمجھا نہیں سکا بھائی بھائی جز جب تک نہ آ جائے کول مکمل نہیں ہوتا سار اٹھانا اگر کوئی کول پانچ سے مل کے بنتا ہے جب تک پانچوں نہ آ جائیں آیت نہیں آتی اگر بارہ سے مل کے بنتا ہے جب تک بارہ نہ آ جائیں قیامت نہیں آتی اگر کول بہتر سے مل کر بنتا ہے جب تک ہر نہ آئے کر بلا مکمل نہیں ہوتی توجہ فرمائی آپ نے توجہ فرمائی آپ نے بھائی جب تک پانچوں نہ آ جائیں چادر کے نیچے جس کی چادر پنجتن کو غلاف عطا کرے اسے فاطمہ کہتے تھوڑا سنن دا موڑی کوئی نہیں یہ میں نے شروع میں نہیں کہا پیس پہ غلاف ہے تو پتہ چل گیا یہ اور کتاب ہے قرآن غلاف ہے تو پتہ چلے نا بیت اللہ شریف بنا لیا جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بات آگئی ہے سننا ذرا غور سے سن بیت اللہ کعبہ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے بنا لیا اللہ نے اپنے نبیوں سے فرمایا میرے لئے گھر بناو مکہ میں دونوں نبیوں نے بنایا قعبہ شریف بنایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھیک ہے تھا پیا علیہ السلام ہے مالک آپ کو سید دے سلامت رکھے حضرت ابراہیم رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہے یہ شیعہ کی بات نہیں کوئی بھی مسلمان وہ مجھ روکے گا نہیں مولوی صاحب ابراہیم رضی اللہ کیا ابراہیم علیہ السلام ہے گھر جا کے سوچنا جو دیواریں بنائے وہ علیہ السلام ہوتی ہیں جو سنڈر میں آئے وہ رضی اللہ کا ایسا ہی ہو رہا ہے آپ سلام بد رہیں قعبہ بنا لیا باپ بیٹے نے مل کے بیت اللہ بن گیا اللہ کا بیت بن گیا بیت مانا گھر بیت اللہ اللہ کا گھر بن گیا توجہ فرمانا اغلاف سے بات آئی ہے میں ایک فکرہ پہنچا بیت اللہ بن گیا تواف باپ بیٹے نے شروع کیا تھوڑا وقت گزرا تو چڑھاوے چڑھنے لگ گیا پورے علاقے کے عرب کے بندے آتے ہیں بیت اللہ پہ چڑھاوے چڑھاوے دیکھ کے ہر قبیلے نے اپنا قعبہ بنایا آو جی بسم اللہ بھائی رفان آگئے مولانا کہ بہت اچھے مد آگئے جیلے پچھنے ویدے پہ وہ میری گال ضائع پیوں دی میں پڑھنا بالکل تھوڑا ہوں بیت اللہ بن گیا تواف شروع ہو گیا چڑھاوے آگئے چڑھاوے آئے تو بھائی جان ہر قبیلے نے اپنا قعبہ بنانا شروع مکہ میں جتنے قبیلے تھے اتنے کمرے بن گئے بیت بن گئے سب نے کہا کہ یہ ہے اللہ کا گھر ادھر چڑھاوے آنے چاہئے ابراہیم علیہ السلام پرشان ہو یہ بروردگارہ تیرا گھر ان گھروں میں چھپ رہا ہے ہر قبیلہ اپنا بنا رہا ہے فرمایا پرشان ہو حاجرہ کی چادر لے کے غلاف بنانا کب شروع ہے قابہ کا غلاف پھر زمانے کو پوچھنا نہیں پتا گا پتا چل جائے گا جو غلاف کے نیچے ہے وہ گھر اور ہے جو بغیر غلاف کے ہیں وہ گھر اور ہے یہ پہلا غلاف قابہ شریف عبرہیم علیہ السلام نے بی بی حاجہ کی چادر لٹکائی تھی بلکل اسی طرح مدینے میں وہ بندہ بادشاہ اسی چھپتا جڑا ہی تھے چھپ کر گئے مولاد زاکر آدھے ہون دیان خادم زین جعفری ساڑا چاچا چالا تر جات آدھے ہون دیان فکرہ سننا جیسے اللہ کا گھر ان گھروں میں چھپ رہا تھا قرآن اترا تو اہل بیعت کی عظمت اتری ہر آیت میں عظمت کچھ بندوں نے کہا ہونا چاہیے کہ اہل بیعت میں یہاں جائیں بڑا آسان طریقہ رشتہ دیا اور اہل بیعت میں آگئے ہیں نہیں میں کچھ کہتا ہوں آپ کے ساتھ ایسے چھتے دے غریب بلوچ ہیں تگاڑی بلوچ ہیں ایسے درشتہ الہی لیوی یا دیر چھوڑی تگاڑی تبان کیوں سے یہ تو سونی مثالی تھے کائی نہیں بندے رشتے دیتے گئے اہل بیعت بنتے گئے آمنا کہ اللہ نے فرح پروردگارہ یہ زیادہ اہل بیعت ہو رہے ہیں میرے چھپ رہے ہیں اللہ نے فرمایا فاطمہ کی چادر لے تو چادر اتار میں آیت اتاروں گا زمانے کو بتاؤں گا وہ اہل بیعت ہیں جو زہرہ کی چادر میں ہیں توجہ فرمایے آپ نے ماشاءاللہ 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 سلامت رہیں سلامت آپ سلامت رہیں بات میری ختم ہو رہی ہے میں بالکل نہیں کلوز کر رہا ہوں مولوک مددہ خان بھی آگئے ڈیپٹی بھی ہوگی توجہ فرمایا آپ نے اللہ نے فرمایا پھر میں بتاؤں گا جو چادر میں ہیں وہ اور ہیں صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث اکسا موجود ہے آمنہ کے لال نے فاطمہ کی چادر مانگی جو کعبے کو غلاف دے وہ حاجرہ کی چادر جو کعبے کے وارثوں کو غلاف دے وہ زہرہ کی چادر توجہ فرما رہے ہیں چادر لی اور چادر میں سارے کٹھی ہوگی بی بی ام سلمہ ام الممنین سلام اللہ علیہ بی بی وہ چادر کے قریب آئی اور کہا میں آجاؤں یا رسول اللہ فرمایا انتی اللہ الخیر تو اچھی تو ہے لیکن ہی نجیسی نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ اللہ نے اپنے کتاب میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیں اس پہ لانت ہے دنیا میں اور آخرت میں بخاری شریف میں فرمان ہے آمنہ کے لال کا فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ہز یہ بزہ کا معنی ہے کل اور اس کے جز یہ کل ہے سپیکر اس کے کافی سارے جز ہیں ہاں ٹپ اس کے جز جو ہے نا ان میں فرق ہے کچھ ایسا جز ہے جو نہ ہو تو یہ کام ہی نہیں دے گا کچھ ایسے ہیں بھر نہ ہو تو کام چل جائے گا ضروری اور غیر ضروری یہ سٹینڈ جو ہے یہ غیر ضروری جز ہے نہ ہو نا مجبوری تو آواز انچی ہو جائے گی اگر یہ نہ ہو یہ وہ جز ہے جس کے بغیر کل چالی نہیں سکتا یہ اس کے لئے بزہ ہے اتنا تدہات ناج اتنا چپ کی تھی نہیں بزہ سمجھا رہا ہوں جو خوخاری شریف میں ہے فاطمہ تو بزہ تو منی یہ کل ہے میرے پاس کل ہے یہ میں نے اس کے دو جز بنا دی یہ منبر اللہ نہیں میں بوجھ جو کر دیا فاطمہ تو بزہ تو منی فاطمہ میرا بزہ ہے جز ہے ٹکڑا حصہ ہے یہ کل تھا دو ہی جز بنے اس کے مصطفیٰ کا کوئی جز نہیں سوائے زہرہ علی نفس ضرور ہے خون ضرور ہے لیکن جز نہیں ہے یہ تھا کل بن گئے اس کے دو جز اب غور فرمانا سارے شیعہ سننے یہ اس کا بزہ ہے آپ تو سمجھو بزہ کسے کہیں یہ اس کا بزہ ہے یہ ٹکڑا میں اس بچے کو دھوں جا دکان سے بسکٹ لیا چیز لیا بچہ لے کے جا دکان دار کہے گا پاگل تو نہیں ہو گیا یا بھیجنے والا پاگل ہے یہ جز ہے کل لیا اٹھ جائے بندہ جز سمجھنے پھر کچھ ملے گا قرآن پہ میرا ہاتھ ہے بندے بروز معاشر اللہ کی عدالت میں اپیل کریں کہ ساری زندگی مصطفیٰ سے محبت کی ہے دی جنت مالک کی آواز آگی یہ اللہ کی عدالت ہے دنیا کا بازار نہیں جوز لے کے آئے ہو اگر فاطمہ کی محبت ہے بولو لے یہاں تو پھر اپنی بات میں صحیح مَنْ تَسَّمَا فِي مَلْ لَعْنَهُ اللَّهُ فَلَئِ لَعْنَةُ اللَّهُ مالا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے میری بات تمام ہو رہی ہے جی میں آخر پہ آگئے چونکہ جلدی بھی تھوڑی باتیں رہ گئیں کون لعنت فرماتا ہے جو اللہ کو رسول کو تکلیف دے اس پہ لعنت کون کرتا ہے سورہ احضاب آیت نمبر ستاون پارہ نمبر بائیس یاد رکھ چنابِ سیدہ کے دشمن سے کمپرومائز نہیں ہے اور میں یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے صحابہِ کرام میں کوئی فاطمہ کا دشمن نہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کروڑوں سلام صحابہِ رسول پر عرب و لعنہ دشمنِ بطول پر توجہ فرمائی آپ نے وہ صحابی ہوئی نہیں سکتا جو زہرہ کا دشمن ہوئی ہو کیسے سکتا ہے یہ تو بالکل ناممکن بات ایک اور گالہ چھتکن میں نہ آگئی ہے ماف کریں گھر میرا نیڑے باہمیں سرگو دیرہ میں گال ثابت کرنوں واستے حاضرہ ایک لفظ استعمال ہوندہ ہے نبی پاک دے یار حضور دے یار چار یا دھیر یار مصطفیٰ جسے کہتے ہیں نا رب کعبہ کی قسم جس کا نام مصطفیٰ ہے نا اس کا دنیا میں کوئی یار نہیں میں اپنی بات ثابت کر کے جاؤں پیر انوارش اور ہی میرے یار دوست عرفان میرا یار ہے وہ سیدن وطوی فرق ہے عرفان میرا یار ہے میں عرفان دا یار ہاں یار ہی ہمیشہ ادو ہوندیے جل اگلا ویس جیہ ہوئے نہیں یار سمجھو میں کہ برداشیہ سنے بھائیو یار ہی ہوندی نہیں عرفان میں نوارک لیا چبلیں میں عرفان میں نوارک لیا چبلیں عرفان میرے اگھو ٹورپیہ میں ادھ اگھو ٹورپی ہوں عرفان میرے نل کبری گیا میں ادھ نل کبری گیا ہوں ادھ گچا کہ میں کھا لیا میرا از کھا لیا زمانے مجھے بندہ دکھا جو محمد کے آگے چلے میں اسے یار مانو نبی کے ساتھ ہنچا بولے علی بھی یار نہیں علی فرماتا ہے میں غلاموں میں سے غلاما ہوں توجہ نہیں فرمائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے بخاری شریف کا فیصلہ لانتی بھی ہے جنوی بھی اب میں ان پر کنٹرول کر کے سمجھ خطر بی بی کے دشمن پر لانت کرنا قرآن سے اللہ کی سنت ہے آخری بات کو جتنی بھی زد کر لینا اللہ نے اس حویلی کو منوایا ہے قرآن پہ ہاتھ ہے اللہ نے منوایا اس گھر کو آج کے وار آئی آج بودھے پر سو جمعہ اے بودھ جمعہ برابر ہیں ہاں میں کوئی بودھ انہوں پڑھ لے ہوئے نا جمعہ جمعہ راند ہے بودھ بودھ ہوندے یہ نہیں ہو سکتا نا بھئی بودھ جمعہ برابر نہیں نا بھئی کسی موجود کو پوچھ لے ہوئے بودھ جمعہ اکو جائیں نہیں اکو جائیں یہ تا رب وار بودھا دے ہفتہ اور جمعہ برابر نہیں برابر ہے بولو بھئی وقت بچاؤ مکہ کی زمین اور حیدن کی زمین برابر ہے کوئی بندہ زید کریں دا بھئی ساڑھی مکہ آر کیوں نہیں کوئی زید کریں دا بھئی جمعہ عربودھ کیوں نہیں کوئی نہیں کریں دا قرآن بخاری کی طرح نہیں قرآن ناج البلاغی کی طرح نہیں اللہ نے اسے عزت یا چونہ ہے کوئی زید کرتا ہے سادہ سی بات ہے یار بارہ مہینے ہیں رمضان اور شعبان برابر ہیں رمضان اللہ کا مہین ہے پھر ماننا جیسے گیت اور قرآن برابر نہیں رمضان اور شعبان برابر نہیں آل امران اور نسل سفیان برابر نہیں اللہ نے آل امران کو چون لی ہے فاطمہ کے عویلی کو اللہ نے عزت دی ہے مکہ کے زمین اور حیدن کے زمین برابر نہیں کدو برابری آگئی کتھ برابری ہے کہاں برابری ہے ہی نہیں برابری نوہ اور ابراہیم برابر نہیں تبجھو فرمائی آپ نے مکہ کے زمین کو اللہ نے عزت دی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی کتابوں میں سے اللہ نے قرآن کو عزت دی کوئی پرشان نہیں ہوا دنوں میں سے جمعہ کو عزت دی کوئی پرشان نہیں ہوا مہینوں میں سے رمضان عزت والا کوئی پرشان نہیں یہ علی پی آ کے سارے کیوں پرشان ہوتے ہیں ایتھر میں نے پڑھنا پوڑا ہے اے قرآن تھے میرا حد ہے رب کعبہ قسم یہ حدیث بھی اہل سنت بھائیوں کی دو بہت بڑی کتابوں سے دکھاؤں گا آمنا کے لال نے فرمایا تھا یا علی لا يحبك الا تیب الولادہ ولا يبغزق الا خبیص وولادہ علی تیرے سات محبت وہ رکھے گا جو حلال زیادہ ہوگا اس تو بڑی گل کوئی ہے علی ہے ولی ولایت دویادہ پہ براہ ایک فکر ہے یہ وہ آگیا علی ولی صرف تیرا میرا نہیں کائنات کا ولی ہے علی کائنات کا ولی ہے ولایت وہ عہدہ ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں اولاد والے وہ سارے ولی ہیں ایک کو ولی داد نہیں ہوری ولی بیٹھے توجہ فرما رہے ہیں ہر باپ اپنے اولاد کا ولی ہوتا ہے پھر انوار شاہ جی بہرفان مولاد زاکر بھائی حسنات تجھے سارے توجہ کریں بڑی بڑی گالی نے ہر باپ اپنے بچوں کا ولی فرقہ نہیں اسلام دیگا نہیں اسلام کی بات ہے کسی بچی کا عقد میں اس نبالک بچے سے پڑھنا چاہوں میں نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کا ولی اجازت نہ دیں نہیں نہیں نبالک ہے نا سمجھ نہیں اسے جس کو سمجھ نہ ہونا اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوتا ہے سمجھو میں کیا پڑھوں بے سمجھ ہے تو اس کا کوئی سمجھ دار ہے جو اس کا باپ ہے جتنے باپ بیٹھے ہونا سارے ولی ہو لیکن یہ بتانا کس نے ہوتا ہے کہ باپ ولی ہے انہ دس نہ ہوتا کبڑی ویسن تک گال کرنی ہے تبلیغ واسطہ ہی ممبر لگ دا ہے اے ماما بہنہ گنی بیٹھے ہیں انہ پتران بچیاں دس نہ ہوندہ ہے بے تیرا ابباس آڈا ولی ہے نمی جی تبلیغ پیران بارشاہ علی کہنات کا ولی ہے نہیں میں انہیں چھوڑ دا پہ ہوں میں نے تسیم مطمئن نہیں کیتا بولے نہیں پچھلے نہیں بولے ماں بتائے تو بچے کو پتا چلے ولی کسے کہتے ہیں تیجے ماں ہی ساری زندگی آکھے اُرا آپ پہ ہو مری اُرا آپ پہ ہو مری اسے ولی کی پہچان نہیں جب امہ ہی بات تمیز ہو بیٹے کو کیا پتا علی کسے کہتے ہیں برداش اس بندے دی اتھان چھوڑے نا اتھان گال رہ گئی ہے اتھان چھوڑے نا سمجھیا ایسا ہی میری طرف دیکھنا بھائی میں کچھ پنچانا چاہتا ہوں میں ماؤں بہنوں کو نراز کرنے نہیں آیا آپ کو خوش کرنے نہیں آیا ماں یہ درسگاہ ہے ماں نہیں بتانا ہوتا نا کہ ولی ہے یہ ساری زندگی سٹے اور آپ پہ ہو مری پوترہ کی امہ بے کل پنچار رپیہ مانگیا آئی زی لوڑ داتی اس دیتا کوئی نہیں ماں گو بھائی آدھی چنگا اے انجے کرندا ہے چھ مہینے ہو گئے میں کپڑے نہیں زلائے دیتے یہ تینی زی لوڑ کی دکھر آدے وی یہ بھائی ظالم ہے ماں انگلینڈ ہی تو کوئی نام جمعہ یہ ساری حویلین چھ گال لون دی تو میں آئی ضرور دس کے بہنی بچہ کے امہ بے لی دی شادی تے بہن آئی تے بے صرف دو سو دیتا ہے میرے بھرا دی آئی تے سڑھائی سو دیتا ہے تین کی تو دے وے ڈھیر یہ ظالم ہے پھر ہو تیرا پتہ کی میں بھائی گزارہ کرنے آئے بات نہیں پتہ پہ یہ بات اللہ پچھ توس بچے کی بھی ذہن میں آ جائے گا ابو بڑا ظالم ہے جب بڑا ہوگا نا پھر وہ ماں کے بھی بدلے لے گا جو امی الاد کو ولی سے لڑائے نا اچھی امی نہیں ہے پڑھ دہ دکھانا آج کوئی بندہ سمجھے تھا ماں وہی اچھی ہوتی ہے جو الاد کو ولی کی عزت بچائے توجہ فرمائی آپ نے ماں وہی اچھی ہوتی ہے جو بچوں کو باپ کا عدد بتائے آمنہ کے لال نے فرمایا یا لی انا وانتا ابوہ دل امہ علی تو اور میں پوری امت کے باپ ہے بھائیوں کی کتاب میں حدیث مجھے چار گھنٹے زہرہ دربار میں چپ کر کے کھڑی رہے معاف کرنا اتنی نائی تھا تیبیت میں جتنا پڑ گیا ایک ہی فکرہ بس چار گھنٹے دربار میں نہیں عرفان ہو نہیں مسئلہ پڑھ سکتے جڑے محمد دیتے آئے بڑا مارا امت نے محمد کی پاک بیٹی کو میں بابوزو کھڑا ہوں قرآن میرے سامنے ممبر پہ ہے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں بڑا ہی مارا امت نے محمد کی پاک بیٹی کو اس حویلی میں جتنی بیٹیاں ہیں ساری زخمیں بہت سمجھدار مجمع ہے بہت سمجھدار مصطفیٰ کی بیٹی ہے تو زخمیں علی کی ساری بیٹیاں زخمیں حسین کی وہ زخمیں جس کی زندگی تھوڑی تھی دکھتے یادت مارا ہی بڑا امت ایک عمل بتا رہا ہوں بطول کے قاتل پہ لانت کیا کر کوئی نہیں پڑ سکتا اسناد بھائی پیادر بھائی کیوں زخمیں آئیں رب کعب عدی قسم جلی مدینے وال کی آئیے نا علی دی بیٹی نانے کی قبر پہ بیٹھ کے کہتی ہے اتنا انہوں نے تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا موج زینب کو مارا عمل ذین میں رکھنا اور دو چار منٹ بس عبادت ہو جائے بی بی کے دن ہے میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے میں پوری زندگی کی ذمہ دار ہوں اگر کوئی بندہ کہہ کے نہیں جھوٹ بولتا شیعہ یہ ہو نہیں سکتا مصطفیٰ کی بیٹی کو بندے مارا ہے علی کی بیٹی کو بندے مارا ہے یہ کیسے ہو سکتا اس کو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں چیلنج ہے وہ آ جا کے پتہ کر لے اگر کسی نے انہیں نہیں مارا آج شام میں بی بی زینب کی قبر کو کیوں مار رہے ہیں کبھی قبروں سے بھی دشمنی ہوئی ہے مصطفیٰ کی بیٹی کی قبر جنت البقی دو پتھر پڑے ہوئے ہیں سپاہی تازیانہ لے کے کھڑا ہے عمل ہے فاطمہ کے دشمن پہ نماز کے بعد بیٹھ کے تبرہ کیا کر وہ شیعہ نہیں ہوتا جو زہرہ کے قاتلوں سے کمپرمائز کر میری آخری بات سیہ ہوتا ہی بھائی ہے جو فاطمہ کے دشمنوں سے نفرت کر ایک ناصر عباس نہیں سارے شیعہ قتل ہو جائیں گے ہشر تک کہتے رہیں گے بطول کال بھی سچی تھی بطول آج بھی سچی ہے قاضی سعید و رمان متصف دیوبندی تھے مبلغ آزم علانہ اسماعیل نے لاہور میں انہیں شیعہ کیا تھا متصف دیوبندی تھے قاضی سعید و رمان ان کی اپنی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر وہ بتاتے تھے کہ میں شیعہ کیوں ہوا اتنی بزرگ بیٹھیں انہوں نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں میرا اور اسماعیل کا مناظرہ ہوتا رہا تین دن مناظرہ ہوتا رہا اسماعیل کے سامنے کوئی بندہ تین دن نہیں بیٹھا تھا قاضی کہتا جو دلیل اسماعیل لاتا میں کار دیتا جو لاتا میں کار دیتا بڑا قابل آدمی تھا قاضی سعید و رمان کہتا آخری دن آیا میرے دل میں فتح کی خوشی تھی میدان مناظرہ میں آئے مجھے اسماعیل نے کہا قاضی کتابیں چھوڑ وضو کر مسلح پہ آ قعبہ کی طرف مو کر قرآن سر پہ رکھ کے بتا زہرہ دربار گئی ہے کہ نہیں گئی مسئیب میں پڑ گئی ہوں قاضی صاحب فرماتے ہیں میں وضو کر لیا مسلح پہ آ گیا قرآن ہاتھوں پہ اٹھا لیا روزانہ قسم بندے کھاتی ہیں پھر میں نے مڑ کے دیکھا بلے اسماعیل کی کیا حالت ہے جب دیکھا تو اس کا ماما کھلا ہوا تھا گلے میں کپڑا ڈال کے بقیہ کی طرف مو کر کے کہہ رہا تھا حسنین کی مہا تیرا اپنا مقدر محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب قاضی کہتا ہے میرا جس مقافنے لگا میں نے کہا اسماعیل اگر سچ پوچھتا ہے تو دربار گئی تو ہے کہتا ہے پتا جب گئی ہے تو کیا ہوا کہتا ہے گئی تھی تو بال کالے تھے